فہش ہے بہت سا لوگ یہ بول سکتے بھائی کہاں ہوتا ہے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں انٹرنیٹ کا دور نہیں دیکھے انہوں نے بھی وہ بچے بے صرف لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں نوجوان نسل میں سے بہت کم لوگ بچے گئے کیونکہ جو پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں جو ان کے گزارشات آ رہی ہیں جو ان کے کمنٹس آ رہے ہیں جو وہ چاہتے جسی طرح میں بات کروں ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر موقعات ہمیں بہت تفصیلی اس کے علاج پر بات کروں گا پھر الوقت موقع نہیں ہے چونکہ ایک اور ہم کو دیکھنا ہے جو آج کے زمانے کا بڑا فتنا ہے ہم پھر کبھی انشاءاللہ اس کو تفصیل میں دیکھیں گے لیکن یاد رہا کہ یہ جرب ہے اسلام میں حرام ہے اسلام فہش کو دیکھنا منع کرتا ہے حرام خرار دیتا ہے اسی کے ساتھ صحیح مسلم کے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم کے حصے میں زنا لگ دیا گیا جو اس سے ہو کے رہیں گا اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں جس سے اس کو منع کیا گیا پھر فرمایا کانوں کا زنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو سنیں جس سے اس کو منع کیا گیا اسی طرح آپ نے آگے فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ وہ باتیں کریں جس سے اس کو منع کیا گیا مطلب فہش باتیں کریں ہاتھوں کا زینہ یہ ہے کہ وہ کام کی طرف بڑے ہے وہ کام کو ہاتھ ملے جس سے اس کو منع کیا گیا اور اسی طرح آپ نے فرمایا پیروں کا زینہ یہ ہے کہ اس کام کی طرف بڑے جس کے طرف منع کیا گیا اور دل کا زینہ یہ ہے کہ وہ خواہش کرے اس چیز کو حاصل کرنے جس منع کیا گیا اور پھر شرمگاہ یا تو ان تمام چیزوں کو سچ کر دیتی ہے یا تو ان تمام چیزوں کو جھٹلا دیتی ہے مطبعہ انڈ میں شرمگاہ وہ کام کرتی ہے شروعات لیکن کہاں سے ہوتی ہے آنکھوں سے ہوتی ہے آنکھوں سے ہوتی ہے تو زینہ کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے شرمگاہ سے نہیں ہوتی ہے شرمگاہ تو at the end conclusion ہے کیا فرمائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ پھر یا تو عمل کر دیتی ہے یا تو جھٹلا دیتی ہے یا تو خود لذتی سے اس نے عمل کر کے وہ کر لیا یا تو زینہ کر کے کر لیا یا تو ریپ کر کے کر لیا ہو گیا یا تو عمل کر لیا ہے تو جھٹلا دیں تو آنکھوں سے شروع ہوتی ہے میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ایسے سائٹس کو بین کریں ایسے کنٹینٹ کو بین کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر عورتوں کی عزت ان کا مقام ہو تو ایسی فلمیں دیکھنے کے بعد کوئی عورتوں کی عزت نہیں کریں گا بھائی تو کیوں نہیں ہم اس کو بین کر دی رہے کیوں نہیں اس کنٹینٹ پر روک لگا جاتا جس میں عورت کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں نا عورتوں کو حقو دینا چاہیے عدیقار دینا چاہیے یہ کونسا عدیقار ہے کہ ان کا اتنا برا استعمال آپ جو ہے ان نیوڈیٹی کے ذریعے بتائیں ریپ والی فلموں کے ذریعے بتائیں فلموں میں ان پر ریپ کرتے بتائیں پھر آپ لینے عورت کو سممان دو عزت دو یہ سب چیزیں تو کھولی ہیں ان کو بند کیا جائے سب سے پہلے تاکہ ایک عورت کے ڈگنٹی ہوں ایک انسان کیسے کسی عورت کی اپنے بیوی کی بھی عزت کریں گا جب وہ ایسی گندی فلمیں دیکھیں اس کا شادی کریں گا وہ سمجھیں گا عورت استعمال کی چیز سمجھے تو بہرحال بڑی اہم چیزیں تو ہم اس کو وہ کریں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچانک پڑھنے والی نظر جو پہلی ہوتی ہو معاف ہے لہذا غلطی سے کسی نے دیکھ لیا غلطی سے سامنے آ گیا تو اچانک ہے آپ چہرہ پھیر چاہے فیزیکل ہو صحیح میں کوئی مردی عورت ہو یا پھر ٹی وی کے ذریعے ہو یا سکرین کے ذریعے ہو فوراں آنکھ کو پھیر لیں یہی اس کا ایک حل ہے یاد رکھی اور اچانک پڑھنے والی نظر معاف ہے یاد رکھی تو میں گزارش کروں گا جو لوگ پورنوگرافک کنٹین کو دیکھتے ہیں اللہ کے لئے اس کے لئے چھوڑیے یہ آپ کی دنیا برباد کر دیں گا آپ کی منٹالیٹی اور باڈی فزیک برباد کر دیں گا یہ آپ کو کہیں کہنے چھوڑیں گا آپ کے کانفیڈنس کو ختم چور چور کر کے رکھ دیں گا ایسی طرح وہ لوگ جو اس کو پھیلاتے ہیں ان سے اپیل کروں گا اس کو مت پھیلاؤ جب تم اس کو فارورڈ کروں گے پھیلاؤں گے جتنے لوگ دیکھ کر اس وجہ سے گناہ کریں گے تمہارے نامیامال میں تمہارے گناہ کے خاتے میں لکھا جائیں گا تمہارے پاپوں میں یہ پاپ بھی بڑھ جائیں گے دوسرے کیوں گے تیسرا ان لوگوں سے کہوں گا جو لوگ کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں تم اللہ کے لئے کوئی دوسرا کام تلاش کرو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور اپیل کر رہا ہوں تم اللہ کے لئے کوئی دوسرا کام تلاش کروں گے اس سے زیادہ اچھی اور زیادہ روزی کماؤں گے یاد رکھنا میری بات کچھ لوگ اس بزنس میں انوال ہوں میں کہہ رہا ہوں نا حدیث میں یہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ نون مسلم بھی ہے میری بات کو سن رہے ہیں تو یہ بات ہے کہ پریشید محمد نے یہ کہا کہ ہر انسان کتنا کمائیں گا اس کے تقدیر میں ہیں تقدیر پتہ سب امان لاتے ہیں نا نون مسلم کو پتا ہے تقدیر کس کو بلتے ہیں قسمت تقدیر قسمت میں لکھا ہوا ہے کتنا کماؤں گے تم بس یہ ہے تم کو چوئیس دیوئی کہ تم حلال سے کماؤ یا حرام سے اچھے سے کماؤ یا برے کام کر کے کماؤ یہ چوئیس ہے لیکن کتنا کماؤں گے لکھا ہوا ہے تو تم جتنا یہاں کماتے اس سے زیادہ کماؤں گے میں بول رہا ہوں تم اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرو تو تم نکلوں گے اسی طرح سائیکیٹرک کانسلنگ کی جائے اور جل سے نکاح کے طرف والدین سوچیں تاکہ ہمارے بچے ان کاموں کے طرف نہ بڑھیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملہ اس عنوان کو ہم تفصیلا دیکھیں گے آئیے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا